موسیقی السلام علیکم دوستو پچھلے دنوں ترکیہ اور سیریہ میں آئے زلزلے کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر تمام دنیا حیران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث پوری ہو گئی جس میں آپ نے فرمایا قیامت کے وقت تین بڑے زلزلے ظاہر ہوں گے پہلا زلزلہ مصرق میں دوسرا زلزلہ مغرب میں تیسرا زلزلہ عرب میں آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہم زلزلے کے مطالق اہم باتیں حضرت عبداللہ بن عباف رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ زلزلے پہلی بار سور فوکنے کے وقت ظاہر ہوگا جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری صدت سے یعنی زمین اپنے جڑ سے حرکت کرنے لگی گی قرآن مجید میں اللہ حرب العزت فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو یقین مانو قیامت کا زلزلہ اور اس دن کی بھوچال بڑی چیز ہے اور باہر فیک دے گی زمین اپنے بوجھوں کو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا زمین اپنے قلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی یعنی سونا چاندی مثل ستونوں کے بے دقت لڑکتے فریں گے قاتل اسے دیکھ کر افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے اس کی وجہ سے فلا فلا کو قتل کیا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا یہ زمین تو ہلنے جلنے والی نہ تھی یہ تو بالکل زمین ہوئی تھی اسے کیا ہوا یہ لقڑی کی طرح تھررانے کیوں لگی انسان سے مراد حروا انسان ہے جو قیامت کے واقع ہونے پر نفح ابلہ کے وقت اس کا مشاہدہ کرے گا وہاں مومن ہو یا قافر ہو یہ اس کا قول ہے جس نے اس دنیا میں قیامت کی علامتیں سمار کیا ہے کیونکہ سب لوگ قیامت کی اتداء کے بارے میں اسے علامتیں نہیں جانتے یہاں تک وہاں اس کے عموم کو پہچانے اسی وجہ سے وہاں ایک دوسرے سے سوال کریں گے مالہا مالہا کے معنی کیس وجہ سے زلزلہ برپا ہوا اس روز بایا کر دے گی اپنے سارے حالات کو کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ ترہ ترہ کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کے عامال ان کو دکھا دیے جائیں جرمزی صریف میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کو پڑھا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو اس کی خبر کیا ہے صحابہ نے ارض کیا اللہ اور رسول سے بہتر کون جانتا ہے آپ نے فرمایا اس خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں اس عمل پر غواہی دے گی جو اس پر کیا گیا وہ کہے گی فلا فلا دن یہ عمل کیا گیا پس جس نے ذرہ برابر بینے کی ہوگی وہاں اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بینے کی ہوگی وہاں بھی اسے دیکھ لے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کافروں میں سے جو رائی کے دانوں کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس کی جزا دنیا میں ہی دیکھ لے گا آخرت میں اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا اور جس نے رائی کے دانوں کے برابر برائی کی ہوگی اسے آخرت میں سزا دی جائے گی ساتھ ساتھ اسے سرک کی سزا دی جائے گی صحیح حدیث کی روایت ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر یا قنتر مت سمجھو وہ اتنا بھی کم کیوں نہ ہو کہ اپنے ڈول سے کسی کی پیاس بجھائی ہو یا آدھے خجور کے برابر صدقہ کیا ہو یہ وروض محصر ذرہ برابر نیکی کا بھی پورا بدلت دیا جائے گا ہمارے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساق فرمایا کہ گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو جس طرح چھوٹی چھوٹی لپڑیوں کو جمع کر کے انہیں سلگایا جائے تو ان کی آگ میں جو چاہے پکا سکتے ہو اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ اکھٹھے ہو کر آگ کا کام کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یہاں تک آگئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ